آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے ٹیسٹ سے بھر بور اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنا ہوا چکن سوپ کی ریسیپی جو آپ یقین جانے کے یہ اتنی آسانی سے بن جاتی ہے کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے اور جب دل چاہے جب آپ اسے بنا سکتے ہیں سارے مسالے کی چند میں موجود ہیں اور اتنی ایزی بننے والی بچوں سے لے کر بڑوں کو فائدہ مند ریسیپی ہے تو ضرور ٹرائے کریں سلام علیکم سب سے پہلے گیس کے اوپر بھگونا رکھیں گے اس میں ڈال دیں گے ہم چکن چکن یہاں پر ہم نے تین سو گرام لیا ہے آپ یہاں پر ہڈے والا چکن بھی لے سکتے ہیں جسے سوپ بہت زیادہ زائے کے دار بنتا ہے ہمارے پاس ابھی یہی تھا تو ہم نے مول لیس چکن لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ڈیر لیٹر پانی ون ٹی سپن ڈال دیں گے نمک یہاں پر کور کر دیں گے اور اس کو اوپر لے دیں گے قریب پندرہ منٹ میڈیم رکھیں گے ہم گیس خفیے میں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر چکن کو اوپلتے ہوئے چکن ہم یہاں پر نکال لیں گے اور جو جھاگ یہاں پر اس طریقے سے کناروں پر لگ جاتے ہیں تو اسے ڈسکارٹ کر دیں گے پانی کو ہمیں پھیکنا نہیں ہے پانی کو ہمیں اسی طریقے سے ایک سائٹ رکھنا ہے چکن کے ریشوں کو الگ کر لیں گے چکن کو شریٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس میں ڈال دیں گے یا خنی میں گیس خون کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے بینہ ڈھکے اس کو پکنے دیں گے اب یہاں پر ایک بول لیں گے اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون کالی میش پاورڈر 1.5 ٹی سپون بھنا کھوٹا زیرہ پاورڈر 3 ٹی سپون بھر کے ڈال دیں گے اس میں کون کھولار تھوڑا پانی ڈالیں گے ایک پڑڑا کا پوڑڈر پاورڈ اور اچھی طرح سے اس کو کوئیلا آما رہیں اچھے طرح سے اس کو کوئیгляд iedereen پڑڑا رہنے لگے اگر آپ کو سوپ پدلہ لگتا ہے تو آپ یہاں پر کھڑا کون فلا اور ڈال سکتے ہیں اس میں ڈال دیں گے ہم ایک انڈا اس کو پھینٹ کر رکھ لیا ہے اس کو بھی چلا دے جائیں گے اور اس طریقے سے ڈال دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے کچھ اور چیزیں جس سے اور بھی زیادہ مزیدار ہو جائے گا اس کے لئے یہاں پر ڈالیں گے ایک ٹی بولی سپون سویا سوس ون ٹی سپون گرین چیلی سوس ایک ٹی سپون ڈال دیں گے ریڈ چیلی سوس اور دو ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں بنے گا سبھی چیزوں کو اچھی سے مکس کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا چکن سوپ ریڈی ہے آپ نمک میرچ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ جتنا بھی پسند کرتے ہوں تو یہاں پر گیس کو بند کر دیں گے اسے سرپ کر لیں گے سوپ بند کر یہاں پر ریڈی ہے اسے ہم سرپ کر لیں گے تو دیکھا آپ نے کہ کتنی جلدی سے یہ سوپ بن جاتا ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہ بہت جلدی سے بھی بن جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے ہری پیاس کے ساتھ اس کو سرف کیا ہے آپ اس میں دھنیا پتی بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی فائدہ مند بچوں سے لے کر بڑھو سب کو ہی فائدہ مند یہ ریسیپی ہے اور بہت ٹیسٹی بھی لگتی ہے تو سردیوں میں غرم غرم سوپ بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی تو اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں ہم سے اسی طریقے میں جڑا رہے ہیں اور اللہ فیل بیٹ ہمیں ضرور دیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ